یرید اللہ بکم الاسر ولا یرید بکم الاسر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مسئلہ پیش خدمت ہے کہ آج کل بہت ساری لیڈیز اور خواتین اور مائے بہنیں اپنے ناخون کو بہت بڑھاتی ہے فیشن کے طور پر اس پر سب خوبصورتی کا لگانے کے لیے اور کیا کیا چیزیں اس پر لگائی جاتی ہے یا بعض لوگوں کی ترتیب مرد ہو یا عورت ہو ایک ناخون غیروں کی دیکھا دیکھی بہت بڑھا دیتے ہیں بلتے ہیں اس سے کھجانے میں آسانی ہوگی اس طرح کی سب چیزیں ہیں تو کیا اس طرح ناخون کا بڑھانا اس حد تک جائز ہے یا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے تو پہلی بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچر اور فطرت میں سے جو دس چیزیں حدیث پاک میں ذکر فرمائی ہے اس میں سے ایک ناخون کا کاٹنا بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخون کاٹنے بغل کے بال اکھارنے اور زر ناف بال کو حلق کرنے ان تینوں چیزوں کی آخری آخری لیمٹ چالیس دن بتائی ہے لہذا اگر کوئی چالیس دن سے زیادہ تک کوئی بھی ناخون نہیں کاٹتا ہے تو یہ سخت گناہ ہے یہ دروست نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے بہتر تو یہ ہے کہ ہر ہفتے جمعہ کے روز ناخون کاٹ لیے جائے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم زیادہ سے زیادہ دو ہفتے میں تو کاٹ ہی لیے جائیں چالیس دن جو ہے وہ آخری لیمٹ ہے لیکن اس کو بڑھانے کے لئے فیشن کے طور پر پتہ نہیں مہینوں مہینوں اس کو نہیں کاٹے جاتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے یہ بڑھانا دروست نہیں ہے یہ فساق اور فجار اور غیروں کی مشابہت ہے اس کی اجازت نہیں ہے اور جب ناخون بڑے ہوں گے تو اس میں پتہ نہیں کیسے کیسے جمس اور جراسیم جائیں گے پھر اسی حاد سے ہم کھائیں گے تو وہ جمس اور جراسیم موں میں جائیں گے کتنی بیماریوں کا سبب بنے گا اس وجہ سے بھی یہ درست نہیں ہے اور فطرت اور نیچر کے بھی خلاف ہیں اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ اپنے اعتبار سے اپنی سوچ خائم کر لیتے ہیں ان کی سوچ فطرت اور نیچر سے ہٹ جاتی ہے نیچر اور فطرت یہ کہتا ہے کہ اس کو کاٹنا ہے لیکن بہت ساری ماں بینیں اور لیڈیزیں سمجھتی ہیں کہ اس کو بڑا رکھیں گے تو ہم اچھے لگیں گے اس میں خوبصورتی ہوگی یہ اپنی ذہنی بناوٹ ہے یہ نیچر اور فطرت سے ہٹ کر ہے اس کو بڑھانے کا جو خوبصورتی کا معیار اس کو سمجھا گیا ہے یہ عقل سے بھی خلاف ہے ایک لوجیکلی بات اور عقلی بات کہ بہت سارے لوگوں نے بھوت جو بچے بھوت بھوت بولتے ہیں اور شیطان اس کی جو تصویریں بنائی جاتی ہیں اس کے جو فوٹوز دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے بڑے بڑے ناخون ہوتے ہیں وہ بڑے ناخون کے ذریعے اس کو شیطان یا بھوت کا لک دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو بڑے ناخون تو شیطان اور بھوت اور بچسورتی کی علامت تھی اس کو جو ہے خوبصورتی کی علامت بنا لیا گیا تو یہ کیا ہے یہ عقل کا دیوالیا ہے کہ عقل جب معوف ہو جاتی ہے تو خیرت کا نام جنو اور جنو کا نام خیرت رکھ دیا جاتا ہے اس کو بڑھانا بچسورتی اور شیطانی اور بھوت والی بات تھی اگرچہ بھوت کا کوئی تصور ہے یا نہیں واللہو عالم لیکن برحال یہ کوئی خوبصورتی کا میعار نہیں ہے چالیس دن تو آخری حد ہے لہذا جو ہماری ماں بینیں اور لیڈیز اس طرح کے ناخون بڑھاتی ہے وہ اس مسئلے کا خیال رکھیں اس طرح بڑھانا درست بھی نہیں ہے علامت بھی نہیں ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور شریعت پر عمل کی توفیق سے نوازیں آمین